آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے حوالے سے بھی سن لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کون سی تھی آپ کی اولاد کتنی تھی کتنی بیٹیوں کی اولاد آگے چلی ہے تاکہ یہ جو ہمیشہ ایک اکثر طور پر ایک باطل نظریہ پنپتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرف ایک بیٹی تھی ایک کی اولاد تھی آپ اس کیفیت کو مکمل طور پر بھائیو سمجھئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی ہوئی ہے پچیس سال کی عمر میں پچیس سال کی عمر میں شادی ہوئی سیدہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہ سے اور اس وقت سیدہ کی عمر چالیس برس تھی سیدہ کے بطن سے اللہ رب العالمین نے آپ کو دو بیٹے عطا فرمائے پہلا بیٹا قاسم عطا کیا جس کی وفات جس کا عموماً تذکرہ موجود ہے کہ بے ست نبی سے قبل ہی اس کی وفات ہو گئی اور شیر خاری کے عمر میں ہی اس کی وفات ہوئی دوسرا بیٹا جس کا نام عبداللہ ہے اور اسی کا ہی لقب طیب اور طاہر ہے یہ بچہ عطا کیا گیا یہ بھی بچپن میں ہی اللہ کے پاس پہنچ گیا اور آپ کا تیسرا بیٹا سیدہ ماریہ قبطیہ کے بطن سے تھا جس کا نام ابراہیم تھا وہ بھی شیر خاری کی عمر میں ہی اللہ کے پاس پہنچ گیا اور سیرت ابن اسحاق میں امام ابن اسحاق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چار بیٹوں کا بھی تذکرہ کیا ہے لیکن وہ اسی کے قائل ہیں کہ ان سب کی وفات بچپن میں ہو گئی تھی اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد آپ کے اہلِ بیعت میں سے جو بیٹے ہیں ان کی وفات بچپن میں ہو گئی اب آئیے بیٹیوں کی طرف اور یہ اکثر کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تین ربائب تھی نعوذ باللہ من ذالک ربائب کس کو کہتے ہیں ربائب کس کو کہتے ہیں ربیبہ اس اولاد کو کہا جاتا ہے جو کوئی خاتون پچھلے خامن کی اولاد لے کر آتی ہے اور یہ یاد رہے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی اس سے قبل دو خامدوں سے ہو چکی تھی اور آپ نے آپ دونوں سے علیدہ ہوئی دونوں خامن وہاں سے علیدہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیسری شادی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اور دوسرا خامن عتیق بن عابد مخزومی تھا اس کے بعد سیدہ نے شادی کی جناب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے ہام پہلی پیٹی کی پیدائش ہوئی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تیس برس تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی تیس برس تھی جب سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی ہے تیس برس کی عمر میں آپ کو زینب ملی اور ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلانِ نبوت نہیں کیا اعلانِ نبوت میں ابھی دس سال باقی ہیں دس سال قبل پیدائش ہوئی ہے یہ اصابہ فی تمیزی صحابہ میں حافظ ابن حجر نے لکھا ہے اور علامہ ابن عصیر جزری نے اسطل غابہ فی معرفت صحابہ میں لکھا ہے سیدہ زینب کی پہلی شادی ابو العاص بن ربی سے ہوئی ہے ابو العاص بن ربی سے آپ کی شادی ہوئی اور ابو العاص بن ربی سے اللہ رب العالمین نے آپ کو ایک بیٹا اور ایک بیٹی عطا فرمائی ایک بیٹا اور ایک بیٹی عطا فرمائی اور ابو العاص بن ربی یہ حضرت زینب کے خالہ زاد ہیں سیدہ خدیجہ کی بہن کے گھر حضرت زینب کی شادی ہوئی ہے قزن میریج ہوئی ہے اللہ رب العالمین نے اولاد میں دو عطا فرمائے ایک بیٹا جس کا نام علی ہے دو روایتیں ایک روایت میں ہے کہ علی کی وفات بچپن میں ہو گئی اور دوسری روایت میں ہے حضرت عمر فاروق کے دور میں جنگِ یرموق کے موقع پر تاریخِ ابنِ اساکر کی روایت کے مطابق کہ ان کی وفات علی کی شہادت اس وقت ہوئی ہے جو حضرت زینب کا بیٹا ہے کیا نام ہے زینب کے بیٹے کا علی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیٹی ہے اور پھر بھائیوں آٹھ ہجری میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کی وفات ہوئی ہے آٹھ ہجری میں حضرت زینب کی عمر اس وقت اکتیس برس تھی اکتیس سال عمر تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ جب آپ کی وفات ہوئی ہے اور میں یہاں پہ ایک اضافی انفرمیشن آپ کو بتاتا چلوں شاید آپ لوگوں کے علم میں نہ ہو کہ حضرت زینب کی ایک بیٹی جس طرح آپ کو بتایا کہ ایک بیٹا جس کا نام علی ہے اور ایک بیٹی ہے جس کا نام ہے امامہ امامہ بیٹی ہے اور یہ وہی بیٹی ہے جس کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لاد پیار کیا کرتے تھے امامہ کے ساتھ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ جب آپ کی وفات ہونے لگی آپ نے نصیت کی اپنے خامد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو کہ اگر میری وفات ہو جائے میری بھانجی موجود ہے میری بھانجی کے ساتھ آپ شادی کر لیجئے گا میری بھانجی کے ساتھ امامہ کے ساتھ آپ شادی کر لیجئے حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حضرت فاطمہ کی بھانجی حضرت امامہ کے ساتھ شادی کی اور یہ ساتھویں بیوی ہے حضرت علی کی تعداد میں تعداد میں ساتویں بیوی ہے کیونکہ آپ ذہن میں رہے شریعت میں چار ہیں کوئی فوت ہوگی کسی کو طلاق دے دی ساتوے نمبر پر بیوی یہ امامہ ہے ساتوے نمبر پر اور ان سے ایک بیٹا بھی ہے جس کا نام محمد الوسط رکھا ہے اور وہ حضرت علی کی اولاد میں اس کا پندروہ نمبر ہے اس کی آگے اولاد نہیں ہے حضرت علی کی جب وفات کا وقت تریب آیا شہادت ہوئی شہادت سے قبل آپ نے امامہ کو کہا کہ اگر میرے بعد میرے مرنے کے بعد اگر شادی کرنی ہوگی تو مغیرہ بن نوفل سے کر لیجئے گا اور حضرت علی کی شہادت اکیس رمضان چالیس ہجری کو ہوئی ہے لوگ پوچھتے ہیں باقی بچیوں کی اولاد کدھر ہے سن لیجئے یہ باقی بچیوں کی اولاد کہ باقی بچیوں کی اولاد کا گیا بنا کہ حضرت علی کے بعد انہوں نے شادی کی مغیرہ بن نوفل سے اور مغیرہ بن نوفل سے اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا جس کا نام یہیہ رکھا ہے ایک بیٹا جس کا نام یہیہ رکھا ہے لیکن یہیہ کی آگے نسل نہیں چل سکی لہذا حضرت زینب کی نسل یہیں پہ ختم ہوگی ایک بیٹی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اب آئیے دوسری بیٹی کی طرف حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ نہا آپ اہلِ بیعت کا میرے بھائیوں تذکرہ سن رہے ہیں آپ کو اہلِ بیعت کے حوالے سے شرح صدر ہونا چاہیے کہ اہلِ بیعت کن لوگوں پر اطلاق ہوتا ہے کون سے لوگ ہیں جن پر اہلِ بیعت کا لفظ صادق آتا ہے اور رسالتِ معاف صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی سیدہ خدیجہ کی ان اولادوں میں سے اللہ نے جن کو اولاد عطا فرمائی ان کا تذکرہ آپ سن رہے ہیں سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بے ست نبوی سے سات سال قبل آپ کی پیدائش ہوئی رسالتِ معاف صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت تین تیس برس تھی جب حضرتِ رقیہ کی پیدائش ہوئی ہے اور یہ یاد رکھئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنے والا کرتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہو گیا کہ آپ نے مشرکوں کو بیٹیاں دے دی یاد رکھئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پہلی بیٹی دین ننیال میں بچی کے ننیال میں دی خدیجہ کی بہن کے گھر دی اور جب دوسری بیٹی تیسری بیٹی امہ کلسوم بھی ہوئی ایک سال کے بعد امہ کلسوم کی ولادت ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر چونتیس برس تھی امہ کلسوم کی ولادت ہوئی ابھی بیست نبی کا اعلان نہیں ہوا چھے سال رہتے ہیں امہ کلسوم کی ولادت ہوئی اور سیدہ فاطمہ کی ولادت کے حوالے سے اختلاف ہے کہ آیا بیست نبی والے سال ولادت ہوئی ہے یا دو سال قبل ولادت ہوئی ہے لیکن یہ یاد رہے کہ بے ستے رسول سے قبل چاروں بچیوں کی پیدائش ہو چکی تھی بے ستے رسول سے قبل جب آپ کی عمر ابھی چالیس برس بھی مکمل نہیں تھی وقت گزرا بچیاں جوانی کی عمر کو پہنچی یہ دس سال جتنی بھی عمر ہوئی بچیاں آپ جانتے ہیں چھوٹی بچیوں کا بھی رشتہ تیہ کر لیا جاتا ہے اور عرب کے علاقے میں بچیوں کی بلوگ جلدی ہو جاتی تھی ابو طالب کے پاس لوگ گئے بنو حاشم کے لوگ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بچیوں کا رشتہ طلب کیا کہ رقیہ اور امی قلسوم کا رشتہ دیجئے آپ نے پہلی حالہ کے گھر میں اپنی بیٹی دی ہے اب دو بیٹیاں حاشم کے خاندان میں دیجئے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو لاحب کی بیوی امی جمیل کی بدزبانی کی وجہ سے ان کے گھر میں بیٹیاں دینے پر ازاماند نہیں تھی کہ ابو لاحب کی بیوی امی جمیل بدزبان ہے اور یہ وہی ہے جس کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے خاندان والوں نے کہا آپ نے ہاں کر دی اتبا اتبا کے لئے جب یہ صورت نازل ہوئی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا جواب دینے کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سن کر کہا اللہم سلط علیہم قلبا من کلابک اے اللہ ان بچوں پر ابو لاحب کے بچوں پر اپنے کتوں میں سے کتا نازل کر دے مسلط کر دے یہ بچیوں کے ساتھ جو اس نے کیا وقت گزرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی جو بیٹی ان دونوں میں سے حضرت رقیہ کی شادی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے کی حضرت عثمان کے ساتھ شادی ہوئی اور ہجرت مدینہ سے دو سال قبل جب ہجرت حبشہ ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دوسرے نمبر والی بیٹی رقیہ کے ہاں اللہ نے بیٹا عطا فرمایا جس کا نام عبداللہ رکھا جس کا نام عبداللہ رکھا دو ہجری میں غزوہ بدر کے موقع پر سیدہ رقیہ بیمار پڑ گئی اور آپ نے حضرت عثمان کو اسی وجہ سے جنگ بدر میں شرکت کی اجازت نہیں دی اور اسی دوران حضرت رقیہ کی وفات ہو گئی ایک بیٹا اللہ نے رقیہ کو عطا فرمایا بچے کی عمر چھ سال ہے صرف مرگ نے مرگے نے آنکھ میں چونچ مار دی اور وہ وائرس ایسا پھیلا سارا چہرہ خراب ہو گیا بچے کی چھ سال کی عمر میں وفات ہو گئی یہ حضرت رقیہ کا بیٹا ہے حضرت رقیہ کا ایک ہی بیٹا تھا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی کا حال آپ سن رہے ہیں اب آئیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری بیٹی آپ نے اس کا نکا حضرت امہ کلسوم کا حضرت عثمان کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ساتھ کر دیا حضرت عثمان سے حضرت امہ کلسوم سے کوئی اولاد نہیں ہوئی کوئی اولاد نہیں ہوئی اور سیدہ امہ کلسوم رضی اللہ تعالیٰ انہا کی جو وفات ہے ان کی وفات ستائیس سال کی عمر میں شابان نو ہجری میں سیدہ امہ کلسوم رضی اللہ تعالیٰ انہا کی وفات ہوئی ہے ستائیس سال عمر تھی اولاد نہیں ہوئی سیدہ رقیہ سب سے چھوٹی عمر میں فوت ہوئی ہے جن کی اکی سال عمر تھی دو ہجری میں فوت ہوگئی آگے رہ گئی سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سیدہ فاطمہ کو اللہ تعالیٰ نے تین بیٹے اور دو بیٹیاں عطا فرمائی تین بیٹے پہلا بیٹا حسن عطا فرمایا جس کی پیدائش رمضان تین ہجری میں ہوئی دوسرا بیٹا حسین عطا فرمایا جس کی پیدائش چار ہجری میں ہوئی اور اس کے بعد محسن تیسرا بیٹا جس کی چھوٹی عمر میں ہی وفات ہوگئی یہ میرے بھائیوں یہ اولاد کا تذکر آگے سنیئے اس اولاد میں اللہ تعالیٰ نے تین بیٹے اور سیدہ فاطمہ کو دو بیٹیاں عطا فرمائی ایک بیٹی امہ کلسوم عطا فرمائی اور وہ امہ کلسوم جس کے ساتھ سیدہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی شادی ہوئی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سیدہ امہ کلسوم سے شادی کرنے کی وجہ یہی بتائی کہ میرا دل کرتا ہے اہلِ بیت سے میرا بھی تعلق قائم ہو جائے اس اہلِ بیت سے تعلق کی وجہ سے سیدہ امہ کلسوم اس کا نام امہ کلسوم اس وجہ سے رکھا گیا کہ ان کی شکل اپنی خالہ امہ کلسوم جو سیدہ عثمان کی بیوی تھی اس سے ملتی تھی اس لیے ان کا نام امہ کلسوم رکھا گیا ان کے ساتھ ان کی شادی ہوئی تو میرے بھائیو اس کے بعد دوسری بیٹی زینب جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی بیٹی ہیں اس زینب کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کے بھتیجے ان کے ساتھ ان کی شادی ہوئی عبداللہ بن جعفر کے ساتھ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چار بیٹیوں کا تذکرہ آپ نے سنا اس چوتھی بیٹی کی اولاد آگے چلی ہے کیونکہ ان کی اولاد پانچ کی تعداد میں تھی اس سے قبل جتنی بیٹیاں تھی ان کی تعداد میں اتنی بڑی اولاد نہیں تھی آپ نے عبداللہ کا سنا جو رقیہ کا بیٹا تھا چھ سال کی عمر میں فوت ہو گیا آپ نے سیدہ خدیجہ کے تینوں بیٹے سنے جو ان کی بھی والدہ تھی تینوں بیٹے دونوں بیٹے بچپن کی عمر میں فوت ہو گئے اور ماریا کپتیا کا ایک بیٹا ابراہیم وہ بھی بچپن میں فوت ہوا تو اولاد چلی کس کی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے میرے بھائیوں یہ اولاد تھی جس کا تذکر آپ کے سامنے کیا جس کا تذکر آپ کے سامنے کے سامنے کے سامنے کے سامنے کی